جنرل فیز ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرتے رہے؟ آرمی نے ایکشن کیوں لیا؟ وزیر دفاع خواج آصف نے شہزیب خان زادہ کو سب بتا دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں سینئر اینکر پرسن شہزیب خان زادہ نے وزیر دفاع خواج آصف سے سوال کیا کہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں دو باتیں ہیں ایک تو وہ واقعہ جس کے حوالے سے شکایت تھی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی مسلسل خلاف ورزی اور کئی معاملات ثابت ہو گئے ہیں یہ کیا بات ہے؟ خواج آصف نے جواب دیا کہ جنرل فیز حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو سیاسی معاملات ہوئے ہیں اس میں جنرل فیز حمید کا ضرور ہاتھ تھا جتنا مجھے پتا ہے وہ باز نہیں آسکتے تھے ایک شخص جس نے لا محدود پاور ایکسرسائز کی ہو اس کو اگر بیک سیٹ لینی پڑے تو اس کو السر ہو جاتا ہے نو مئی کے حالات و واقعات کی انگلی فیز حمید کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اگر نو مئی کے واقعات میں مداخلت کی بات درست ہے تو یہ اکیلے جنرل فیز حمید کا کام نہیں ہوگا اور فوج کا اندرونی احتساب کا نظام بہت موستر ہے اور میرٹ پر انتہائی سخت فیصلے کیے جاتے ہیں خواج آصف نے مزید کہا کہ جنرل باجوا اور جنرل فیز کا تعلق بہت قریبی ہے دونوں کے سسر قریبی ساتھی ہیں عمران خان کے دور میں جنرل فیز نے مجھے کہا تھا کہ ہم پہلے آپ کو پنجاب حکومت اور پھر مرکز بھی دے دیں گے آرمی چیف کی تائیناتی کے وقت فیز حمید نے مسلم ڈیگ نون کی قیادت سے رابطہ کیا تھا اور قسمیں کھا کر سر پر ہاتھ رکھنے کی اپیل کی تھی جنرل باجوا نے اس وقت کہا کہ آرمی چیف کے لیے آصف منیر اور فیز حمید کے علاوہ تیسرے نام پر اتفاق کر لیتے ہیں موسیقی